علی موسیٰ گلانی صاحب کیا کل جو کچھ مولانا فضل ایمان صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کہا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی حرف بہرف اس سے متفق ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ زیادہ ہی کہہ گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنی بھی پارٹیز ہیں چاہے وہ جمعیت علماء ہو چاہے وہ مسلم لیگ ہو ہم لوگ قطن بھی پاکستان کے کسی بھی ادارے کو اپنا حدف نہیں بناتے اور ہم تو انسٹیٹویشنز کی جو ہے انسٹیٹویشنز کو مضبوط کرنے میں بلیف کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تنقید ہوگی براہ راز اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے اسلام آباد جانا ہے لانگ مارچ کرنا ہے یا داول پینڈی جب عوام جو ہے اس کو پتا ہے آپ اور میں ہم یہ نہیں چھپ سکتے اور اگر کوئی یہ چھپنا چاہ رہا ہے اور اسے کبوتر کی طرح آنکھے بند کر لیے کہ نہیں نہیں عوام جو ہے اس کو کچھ نہیں پتا تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کیا موسیٰ گلانی صاحب پیپلز پارٹی کیا اعلانیہ طور پر فوج پہ تنقید کرے گی بلکل ویسے ہی جیسے کل مولانا فضل رحمان صاحب نے یہ بات کی ہے اور پھر بلاول بھٹو کو دھچکا تو نہیں لگے گا جیسے کہ گجرہ والا میں میاں صاحب کی سپیچ سن کے ان کو دھچکا لگا تھا ہم کسی بھی ادارے پر بلکل تنقید نہیں کرتے ہم ایک فرد واحد پر تنقید کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ہم کسی ادارے کو ملائن نہیں کرتے مولانا کے ساتھ نہیں ہے مولانا صاحب نے تنقید کی بات کی ہے فوج پہ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے پنڈی کی طرف پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی اس میں لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے اور پی ٹی ایم جو فیصلہ کرے گی ہم اس کا حصہ ہے